موسیقی موسیقی ممبئی میں ادھیاپک بھی رہے تھے نوکری میں جب لکشمر کاشینات کرلوسکر کے ستان پر ایک انگلو انڈین کی پدو نتی کی گئی تو کرلوسکر نے ادھیاپک کا پت تیاغ دیا اور چھوٹا سا کارخانہ کھول کر چارہ کاٹنے کی مشین اور لوہے کے حل بنانے لگے اسی بیچ بیل گاؤں نگر پالکہ کے پرتی بندوں کے کارن انہیں اپنا کارخانہ مہاراست لانا پڑا یہاں بتر سکڑ بھومی میں انہوں نے کرلوسکر واری نام کی اور جھوگک بستی کی نیو ڈالی انیس سو چھتر میں لیبنان میں امریکی راجدود فرانسس ملائے کی حتیہ کے بعد تین سو لوگوں کو نکالا گیا تھا پسچمی ناغرکوں کو امریکہ سینہ کی مدد سے سیریہ پہنچایا گیا برطانی اور امریکی ناغرکوں کو سڑک کے راستے لے جانا سرکشت نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں امریکی ناغ سینہ کے ایک جہاز ملے جایا گیا لیبنان میں امریکی راجدود کی حتیہ کے بعد امریکہ نے وہاں رہ رہے اپنے ناغرکوں کو لیبنان چھوڑنے کی سلا دی تھی ان لوگوں کو پہلے برطانی سرکار کی مدد سے ڈمیکس لے جانے کی یوجنہ تھی لیکن دو دنوں تک سرکشہ کارونوں کی وجہ سے یہ لوگ برطانی دوتا آواز سے نہیں نکل پائے جس کے بعد امریکی ناغ سینہ نے آپریشن کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اس وقت لیبنان میں ایک ورش پہلے سے گرے یود چل رہا تھا جو آخر کار انیس سو نبے میں ختم ہوا تھا انیس سو نبے میں برٹن کے تدکالین چانسلر جان میجر نے پورے یورپ کے لیے الگ الگ راستری مدراؤں کے ساتھ ایک نئی مدرہ کا پرستاؤ رکھا تھا میجر نے اس نئی مدرہ کا نام ہارڈ ای سی او یعنی یوروپین کرنسی یونٹ رکھا میجر نے اس مدرہ کا استعمال ویاپار اور پرڈٹن کے لیے ہی سجایا تھا اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک الگ یوروپی مدرہ کوش تیار کیے جانے کی یوجنا بھی تھی اس سے پہلے یوروپی آئیوگ کے مکیا جیک ڈیلوریس نے پورے یورپ کے لیے ایک مدرہ اور ایک یوروپی بینک کا پرستاؤ رکھا تھا لیکن برطانی سرکار نے آئیوگ کے پرستاؤ کے مقابلے چانسلر جان میجر کے موڈل کو ایک بہترین وکلپ مانا تھا اس کے کچھ دن پہلے برطانی پردھان منتری مارگر تھیچر نے کہا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ان کے جیونکال میں یوروپ میں ایک مدرہ اپنا لی جائے گی اور آج ایک دن انیس سرکیان میں جرمنی کے راجدھانی بون کو پھر سے برلنے جانے کے ماملے میں سنسد میں مددان ہوا تھا اس پرستاؤ کے پکش میں 338 اور ویروت میں 320 ووٹ پڑے تھے اسی کے ساتھ تیہ ہو گیا کہ ایک ایک دن جرمنی کے راجدھانی بون کی بجائے برلن ہی ہوگی دیش کے دکشنی اور پشمی پرانتوں کے سانسد بون کے پکش میں تھے جبکہ اتری اور پووی پرانتوں کے سانسدوں نے برلن کے پکش میں مددان کیا تھا 1990 میں جرمنی کے ایک ایک دن کے بعد سہی برلن کو پھر سے راجدھانی بنانی کی بیاس نے زور پکڑ لیا اس فیصلے کے ساتھ ہی سرکار اور سنسد بون سے برلن چلی گئی لیکن چھے منترالےوں کا مکھیالہ ابھی بھی بون میں ہی ہے جن میں رکشہ اور کرشی منترالے شامل ہیں جو منترالے برلن چلے گئے ہیں ان کی ایک شاخہ بون میں بھی ہے راجدھانی بدلنے کا فیصلہ ہونے کے بعد انہیں لاغو کرنے میں آٹھ ورش کا سمیہ لگا 1999 میں جرمنی کے راجدھانی بون برلن چلی گئی 1949 میں پسچمی جرمنی کے انترم راجدھانی بون بنائی گئی تھی اس شہر کو پسچمی جرمنی کے پہلے چانسلر کون روڈ آڈے ناور کی سلا پر چنا گیا تھا